اسلام علیکم میں ہوں شادی قبال ریحان اور بیوز آج اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ویڈیو ہے آباوٹ فلمورا جو ایک ویڈیو آٹیٹنگ سوفٹر ہے اس کے آباوٹ ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح ہم ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے میں آپ کو کرکٹ ویڈیو دکھاتا ہوں کیا ایک ایفیکٹ میں نے شامل کیا ہے اور کس طرح کیا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بتاؤں گا تاکہ ویڈیو میں اس لئے دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سکچ بن جا کہ کون کون سے ایفیکٹ شامل کیا جائیں گے اور کس طرح کیا جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دونگا تو میں آپ کو پہلے ویڈیو پلے کر ک dep Virgo دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس ویڈیوز میں ڈائنو سار آپ کو نظر آ رہا ہو جو گرونڈ میں چل رہے ہیں اور یقین ان آپ کو اس طرح لگ رہا ہوگا جس طرح وہ ریل میں چل رہے ہیں گرونڈ کے اوپر موجود ہیں اور آپ ان کو دیکھ پا رہے ہیں محسوس ہو رہے ہیں کہ وہ گرونڈ پر ہی چل رہے ہیں لیکن میں نے اس ویڈیو کو ہاں سے کوپی کیا اور کس طرح لگا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ آپ کو کرنا سکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ابھی آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جہاز سکرین پر سے گزر رہا ہے یہ ریل میں موجود نہیں تھا یہ میں نے ایڈیٹنگ کر کے لگایا یہ ہیلی کپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ایک طرف سے سکرین سے آیا اور دوسری طرف چلا گیا ابھی ایک اور ہیلی کپٹر آئے گا وہ اس طرح سکرین پر موجود رہے گا اور اس طرح کہ آپ صرف یہ ہی نہیں کہ آپ صرف یہ جو ہیلی کپٹر بغیرہ استعمال کرتے ہیں بہت سے دوسری فیکس ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے جو ویڈیو کو میں نے جس طرح لیئرز میں لگایا میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں تاکہ جب میں کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو یقیناً بہت زیادہ اچھ سے سمجھائے گی تو یہ میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب میں آپ کو اپنے ویڈیو کو فالو کرنا ہے کہ میں سب سے پہلے جو آپ ویڈیو وہ ویڈیو دیکھنا یعنی کہ لیئر میں شامل کرنی ہے جس پر آپ افیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ کرکٹ ویڈیو ہے میں اس کو لگاتا ہوں یہ کرکٹ ویڈیو ہے اس کو پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو پہلے نہ اتنی یہ ویڈیو چلے اس کے بعد یہاں سے جب سٹارٹ ہو تو یہاں سے اس پر افیکٹ لگنے سٹارٹ ہو اگر پہلی ویڈیو کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک نہیں اگر رکھنا چاہتے تو یہاں پہ یہ کٹ کا جو سپلیٹ کا ہے اس پر آپ کلک کریں اور پچھلے والی ویڈیو کا جو پارٹ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ان ویڈیوز کو شامل کرنا ہے جن کو آپ نے ایز افیکٹ لگانا ہے تو میرے پاس کچھ گرین سکرین بیک گراؤنڈ والی ویڈیوز ہیں آپ نے بھی وہی ویڈیوز لینی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ سیم ہو نہ کہ ڈیفرنٹ کلر کا ہوگا ڈیفرنٹ کلر کا ہوگا تو آپ کو افیکٹ لگانے میں پرابلم ہوگی میرے پاس کچھ مختلف ویب سائٹ پر بہت سار افیکٹ آپ کو فری میں مل جائیں گے کچھ پچیز کرنے پڑتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے آپ تو آپ کو یوٹیوب وغیرہ بہت سی سائٹ سے آپ سرچ کریں گرین سکرین ویڈیوز تو آپ کو افیکٹ مل جائیں گے آرمی کے مل جائیں گے اور اس طرح کے بہت سرچ مل جائیں گے لیکن میں نے جو شامل کی ہیں کچھ ہلیگ اپٹرس ہیں پلینز ہیں اور ڈائنس آرز بغیرہ کے ہیں ان کو میں شامل کر کے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا جاتا ہوں تو سب سے پہلے جو آپ نے دیکھتا ہوں کہ میں نے ڈائنس آر ویڈیو کو ڈریک کرنا اور نیچے والے لیر میں آکے اس کو رکھ دینا ہے اب یہ بلکل گرین سکرین ویڈیو ہے اور اس کو کس طرح میں نے پہلے والی ویڈیو کو لگانا ہے تو میں آپ کو جاتے دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد گرین سکرین کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ جو اس کو چیک کو کرنا ہے چیک کو فل کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا گرین سکرین جتنا بھیری اگر یہاں پہ کچھ اور کلر ہوتا ہے گرین سکرین نہ ہوتا تو ہم جس کلر پہ کرتے وہ کلر اس سے ریلیٹر جتنا بھی کلر ہے وہ ختم ہو جاتا اور دوسرا کلر ہے اس پہ جو بھی چیز ہے وہ سکرین پہ رہتی تو یہاں پہ گرین سکرین پہ جو بڑکی رون ہوتا وہ ختم ہو گیا اور ڈائنس آر بلیک کلر کا تھا وہ مجود رہا ابھی ہم اس کو اکی کرتے ہیں اور چلا کہ میں آپ کو لکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ چلے گا اور کیا ریزلٹ سے ہمارے سامنے آئیں گے یہ دیکھیں ڈائنس آر چل رہا ہے لیکن یہ پہلے والی ویڈیو کی طرح نہیں ہے میں آپ کو تکھاتا ہوں یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے اور ویڈیو کو کلوز کر کے یا ادھر ادھر لے جانا ہے اور ابھی میں اس کو آگے پلے کرتا ہوں یہ کس طرح آئے گا یہ دیکھیں یہ ڈائنس آر یہاں سے آپ اس کو لکھنا چاہیں گے یہ وہیں پہ رکھ جائیں گے آپ اس طرح مختلف چیزوں کو جب ہیلی اپٹر پگیرا کو لگائیں گے تو آپ نے ان کو بھی ڈریک کر کے آگے پیچھے اور اس طرح اگر آپ دو افیکٹ سیم ٹائم لگانا چاہ رہے ہیں تو نیچے والے اپشن پہ اس کو ڈریک کر دیں اور اس کو بھی گرین سکرین پہ جا کے چیک باکس پہ کلک کر دیں اور پھر اس کو اوکی کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اب چھوٹا کر کے دوسری اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ابھی ہمیں اس کو پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں مدود ہے اور وہ ڈینوسار بھی مدود ہے لیکن یہ سوڑا ہیوی ہو گیا ہے اس ورہ کمپیوٹر رہیں گے ہو رہا تو یہ میں آپ کی سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح ہمیں ڈینوسار بغیرہ یا اس طرح کی ویڈیوز کس طرح افیکٹ ویڈیو ریٹنگ کرتے ہوئے ہم فیل مورا استعمال کرتے ہو سیو کرنا ہے ان کو اور کس طرح پھر سیو کرنا ہے یہ میری آپ ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح فیل مورا انسٹال کرتے ہیں کس طرح اس کو ریجسٹر کرتے ہیں اور سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ پہ کلک کریں اور ایکسپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو پاتھ دیکھیں اور یہاں سے ویڈیو سیلیکٹ فائل سیلیکٹ کرنے کی کس فائل میں آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سیلیکٹ کریں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کر دیں تو وہ فائل آپ کی سیو ہو جائے گی تھینکیویورز فار باچنگ دعویوں میں یاد رکھی گا اور چینل کو سبکرائب کریں گا تاکہ آپ بہت دوسری انٹریسٹنگ ویڈیو اس طرح کی آپ کو ریکمنٹ کی جا سکیں تاکہ آپ ان سے بھر پور فائدہ اٹھا سکیں تھینکیو فور باتچنگ کومنٹ اور لائک ضرور کرتے رہی جائے گا اللہ حافظ